اگلی کبر بوپال سے جہاں بی جے پی کسان صدستہ دیوست منائے گی درسول آج بی جے پی کسان صدستہ دیوست منائے جانے کی تیاری میں ہے اور اجین میں مکہ منتری اس ابھیان کی شروعات کریں گے پردیش حدیقش بیڈی شرما کا دیواز میں کارکرم ہوگا اور کسانوں کو جوڑنے کا ابھیان چلایا جائے گا گرامین کشتر کے ہر بوٹ پر سو صدست سے بنائے جائیں گے اور ایسے میں کسانوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی صدستہ دل بائی جائے گی اور دی جے پی سنگٹن کے دوارہ کسان صدستہ دیوست منائے کر کسانوں کو ممبرشپ دی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور پردیش حدیقش بیڈی شرما دیواز میں موجود رہیں گے جبکہ اجین میں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب موجود رہیں گے آپ کو بتا دیں گی کارکرم پردیش بھر میں ہونے ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کو پارٹی کی صدستہ دل بائی گی اور واسو چورے ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ واسو پردیش بھر میں صدستہ ابھیان چلائے جارے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ اور آج وشیش روپ سے کسان صدستہ دیوست اس کا کیا عرض ہے صرف کسان ہی آج ممبر بنیں گے نشی طور پر دیکھیں بی جے پی نے بڑا صدستہ ابھیان جو ہے وہ دیش بھر میں چلائے ہوا ہے جہاں دس کروڑ لکش صدستہ برانے کا لکش ہے اور مدپدیش میں یہ لکش جو ہے وہ دیڑ کروڑ کے آس پاس رکھا ہے بیچے پی سبھی ورگوں کو اپنے ساتھ کنیک کرنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اسپیسپیکلی مدپدیش میں جو کسان ہے کیونکہ مدپدیش کی جو عرض ویبستہ ہے وہ کسان آدھارت ہے مدپدیش میں قریب ستر فیسیدی ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کھیتی کسانی پر نربھر ہیں تو کسانوں کو صدستہ بنانے کا آج ابھیان بڑے پیمانے پر چلایا جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا ابھیان جو ہے وہ گرامین چھیتروں میں عدکان چلاکوں میں جو ہے چلے گا ہر گاؤں سے سو صدستہ بی جے پی نے بنانے کا لکش رکھا ہے اور اس پورے صدستہ ابھیان میں آج مکہ منتری ڈاکٹر مہنی آدھا ویڈی چھرمہ جو پردیش کے عدیقش ہیں اس کے علاوہ بھگواندہ سبنانے جو صدستہ ابھیان کے پردیش کے اندر یہ تمام نیتہ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ جلہ ادھیکٹ جلہ بوڈیز کے جو نیتہ ہیں جو کارکرتہ ہیں جو پددکاری ہیں وہ بھی اس پورے کیمپین میں شامل ہوں گے اور آج دن بھر یہ پورا صدستہ ابھیان جو ہے وہ چلایا جائے گا اور کسانوں کو سادنے کی بھی بی جے پی کے اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں کوشش اور بی جے پی چاہتی ہے کہ اپنا جو نیتوک ہے وہ گرام پنجایت اس طرح تک پہنچے اپنے کارکرتہ صدست سے وہاں پر بھی کھڑے ہوں اس لیے بڑے پیمانے پر صدستہ ابھیان چلایا جائے گا چوپالیں آئیو جت کی جائیں گی سمہاو کا آئیو جن ہوگا اور اس میں بی جے پی کی سرکار نے کسانوں کے لیے کیا کچھ اس کی ملائے کہ کیسے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکار کام کر رہی ہے تمام باتوں کو بھی کسانوں کے بیچ رکھا جائے گا تو بی جے پی کی یہ کوشش کی جو اند آتا ہے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے اور پارٹی کا جو نیتوک ہے وہ گرامین چھیتروں میں مجبوط ہو ایک طرف بی جے پی جہاں کسانوں کو پارٹی کے ساتھ جڑنے کے لیے آج کا وائد کرے گی تو وہیں دوسری طرف کانگریس آج مہلاؤں کے بیچ جائے گی اور مہلہ کانگریس کا جو صدستہ ابھیان ہے وہ بھی آج شروع ہو رہا ہے تو دونوں ہی دل جو ہیں وہ اپنی اپنی صدستہ کو بڑھانے کے لیے اپنے اپنے کیڈر کو مجبوط کرنے کے لیے کام کتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آشیش نشو تروپ سے اور بھارتے جندہ پارٹی کا یہ صدستہ ابھیان جس میں کی خود مکہ منتری ڈاکٹر موہنیادہ و جین سے شامل ہوں گے ویڈی شرما بھی موجود رہیں گے اور الگ الگ جگہ یہ کارکرم ہوں گے بڑے نیتاؤں کی موجودگی میں اس پر آپ نظر بنائے رکھے گا ڈیٹیلز آ لینے کے لیے پھر آپ کے پاس لوٹیں گے واسو بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس جانکاری کو سارجہ کرنے کے لیے اور بڑھتے آگے بھوپال سے اگلی بڑی خبر کانگریس سوشل میڈیا کیمپین چلا رہی ہے اور کانگریس نفرت بنا محبت کیمپین چلائے گی اور کانگریس سے جنتہ کو جوڑنے کا ابھیان بھی چلائے جائے گا اور مدھے پردیش کانگریس نے سوشل میڈیا آرمی خیار کی ہے اور پارٹی نے سوشل میڈیا ٹیم کو بھروسہ دیا ہے سرکار بنتے ہی آپ کو مہتفون زمیداریاں دی جائیں گی ایسے میں کانگریس نفرت ورسس محبت ایک ابھیان چلا رہی ہے اور اس ابھیان کے تہت کانگریس پارٹی بھی لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی ویچاردھارہ کے ساتھ جوڑنے کا پریاست کرے گی اور سرکار بنتے ہی مہتفون زمیداری دی جانے کا وعدہ سوشل میڈیا آرمی کو دیا گیا ہے جو کی اس بقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہ کر کانگریس پارٹی کی ویچاردھارہ کو ریتی نیتی کو لوگوں تک پہنچانے کا پریاست کریں گے اور کانگریس اس سے جنتہ کو جڑنے کا ابھیان چلایا جا رہا ہے اور کھرگوان میں آوارہ سانڈ کا آتنک قائم ہے دراصل کرہی تھانا کہ کرہی نگر میں موبائل پر بات کر رہے شخص کو سانڈ نے اٹھا کر پٹک دیا سی سی دی بی کیمرے میں سانڈ کا یہ حملہ ریکارڈ بھی ہو گیا حالانکہ کسی طرح سے شخص نے بھاگ کر اپنے آپ کو سانڈ کے حملے سے بچایا لیکن یہ جو حملہ تھا جان لیوا بھی ہو سکتا تھا اور شخص وہاں سڑک پر اس وقت موجود تھا جب فون پر وہ بات کر رہا تھا اس دوران سانڈ نے حملہ کر اسے اٹھا کر پٹک دیا اور اس حملے میں اس کو چھوڑ بھی آئی حالانکہ اس وقت اس کا جو بیویک ہے وہ کام کر گیا اور وہ تیزی سے وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر اس نے کسی طرح سے اپنی جان بٹ اور آشتوش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا آشتوش یہ نراشت گوونشوں کا حملہ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں لیکن اس کے باوجود پرشاسن نہیں جاگ رہا ہے بلکل آتی صحیح بول رہا ہے جس پرکار سے آوارہ سانڈ نے یوگک کو اٹھوال بناتے ہوئے اٹھوال کے پہکا ہے غلیمت رہی کہ وہ سرکے بل نہیں جی رہا اور بھاگ کر اس نے اپنی جان بچا دی لیکن یہ پھر ایک بار سامنے آئی ہے کہ جو پسو ہیں پسواند ہے سڑکوں پر گھومنے کو لے کر پرشاسن کے دورہ لگایا پرشاسن کے دورہ لگا تھا جاری کی جا رہا ہے کرائی شہر میں یہ گھٹنا پھر ہوئی ہے اور نہر پریشت جو ترہی اس کی لاپروہی سامنے آئی ہے یوگک جس کا نام رکھا بتایا جا رہا ہے وہ کرائی کے بجار میں موبائل فون پر بات کر رہا تھا اور اس دورہاں پیچھے سے جو سانڈ ہے آوارہ سانڈ تھا وہ آیا ہے اور اس نے اس کو پیچھے سے ہی حملہ کیا اور حملہ کی چلتے ہوئے جو یوگک ہے وہ بری طریقے سے گھرا ہے حالانکہ گنیمت رہی یہ بال بال ہاتھ سا ٹن گیا کہ اگر وہ سن کے پنگیر جاتا تو گمبر چھوڑ بھی آ سکتی تھی کچھ جانا آنی بھی ہو سکتی تھی لیکن کل ملا کر یہ ایک بات سے لاپروہی سامنے آئی ہے بہت شکریہ آپ کا آشتوش اس جانکاری کے لیے ان دور میں دیوی آہلیا و شویدیالے میں ایم بی اے کے چھاتروں کو دیئے گئے اسائنمنٹ پر بیواد پیدا ہو گئے دراصل پرابندھن سدھانت وشہ کے تحت ایک شکشک نے چھاتروں سے خود اپنی موت کا میسیج لکھنے کو کہا اس پر کئی بچوں کے اوی بھاوکوں نے آپتی جتائی اور یہ اسائنمنٹ ڈی اے وی وی کے سکول آف ایکانومکس اور آئی آئے پی ایس میں شکشک پروفیسر ڈاکٹر اطول بھارت نے دیا اب ان وی بھاگوں کے ایچ او ڈیز نے معاملے کو لے کر شکشک سے جواب بھی طلب گیا ہے اور یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے اب چرچہ کا کارن بنا ہوا ہے شاتروں کو پروفیسر نے ایک عجیب و غریب ایک ترک دے کر اس پر اسائنمنٹ ریڈی کرنے کے لئے بولا ہے اور کریٹیو تھنکنگ کا اسے حصہ بتاتے ہوئے انہیں اپنی موت کے بارے میں لکھنے کے لئے کہا ہے اور اس پورے اسائنمنٹ کو لے کر کافی بیواد پیدا ہو گیا دراصل پربندھن صدحانت وشہ کے تہت ایک شکشک نے یہ اسائنمنٹ شاتروں کو دیا تھا خود اپنی موت کا میسیج لکھنے کو کہا تھا موسیقی میں نے اس کنسرن فیکلٹی سے بات پری اس نے بولا کہ میں نے پوری لائف سپین کے بارے میں یومن یومن کے لائف سپین کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم مانیجمنٹ میں ہر لائف سپین میں کس طرح سے ہمارا بیگر رہتا ہے میرا اس پرٹیکولر انسیڈنس کو لے کچھ کہنا نہیں تھا لیکن پر بھی میں نے اس کو بولا اور اس نے بولا بھی پر بھی میرے اس سے کسی کو آہات ہوئی ہے تو وہ اس نے اس کے لئے سوری بولا ہے ہم آفی مانگئے وہ کس طریقے سے بچوں تک پہنچا ہے یا کیا اس میں آپتی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی سٹوڈنٹ ڈریکٹلی کمپلینڈ لے کر نہیں آئے ہیں لیکن چونکہ میرے سنگیان میں یہ معاملہ آیا ہے تو میں اسے دکھوا رہی ہوں اور جو بھی ہوگا معاملہ پتا کر کے اور امبیقابور میں محلہ کی حتیہ کے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا دراصل محلہ کی کلہاری سے حملہ کر ہتیہ کرنے والے شخص آروپی کو پنچو مانجی کو گرفتار کر لیا گیا پنچو مانجی جو کی ہتیہ کرنے کے بعد جنگل میں جا چھپا تھا اور ہتیہ میں استعمال ہتیار کو بھی پولیس نے جب کر لیا ہے ستہ پورتانک شیطر کے بندنا گاؤں کا یہ پورا گھٹنا کرم ہے جس میں محلہ کے ہتیارے کو پولیس نے جنگل سے پکڑا جو کی ہتیہ کرنے کے بعد سے ہی جنگل میں جا کر چھپ گیا تھا اور امبیکہ پور سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا جس میں آروپی اب پولیس کی حراست میں ہے ایک محلہ کی ہتیہ کا اس پر آروپ ہے اور اس پورے معاملے میں پولیس کا روائی کر رہی ہے برحال آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا گھٹنا کرم واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی جنگل میں جا کر چھپ گیا تھا اور اب اسے پولیس نے گلتا کر لیا ہے اور رائپور میں ایسا ہی ابھیرتیوں کی طبیعت بگڑ گئی پردرشن کاریوں کو پرشاسن کی ٹیم نے دھرنے سے اٹھایا پورو سینک بھیخم ساہو کو دھرنا سل سے اٹھا کر پرشاسن کی ٹیم پانچ دن سے امرنشنبر بیٹھے اپنے ساتھ لے گئی اور دو ابھیرتیوں کی طبیعت بگڑ گئی ابھیرتی ایسا ہی بھرتی پرکشہ دوہزار اٹھارے کے پرینام جاری کی جانے کی مانگ کر رہے ہیں اور نوارائپور تودہ درنسل پر یہ ابھیرتی آمرن انشن کر رہے ہیں ایسے میں پانچ دن سے آمرن انشن پر بیچے ابھیرتیوں میں اسے دو ابھیرتیوں کی طبیعت بگڑ گئی اور جنہیں شاسن جبرن اٹھا کر لے گیا اور یہاں یہ لگور پانچ دن سے آمرن انشن کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئے ایسا ہی بھرتی پریقشہ کے پرینام کو جاری کیا جائے اور انہیں نیوکتی دی جائے پرینام کے انزار خبر جبلپور سے جہاں جھولا چھاپ کے خلاف پرشاہسن پر طرح سے سخت ہے بینا مانتہ پرابط ڈاکٹرز پر کارنے کے بعد کارروائی کرنے کے نردیش بھی دی گئے ہیں پیلیکٹر دیپک سکسینہ نے آدیش جاری کے سبھی ادھیکاریوں کو جانچ کرنے کے آدیش دی گئے ہیں سی اے میچو سباسر بھاگ سنچار نالے اور سبھی ایس ڈی ایم اور تحصیل داروں کو کلینک اور اسپتالوں میں جا کر جانچ کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں اور جگدلپور میں جان جوکھم میں ڈالکار لوگ چترکوٹ جل پرپات پر سیلفی لینے اور ریلز بنانے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ یقین مانیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ تصویریں پہلے دیکھئے اسے دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں وارٹر فال کے نزدیک جا کر پریٹک کوئی فوتوز لے رہا ہے کوئی ویڈیوز شوٹ کر آ رہا ہے تو کوئی سیلفی لے رہا ہے بارش سے پوری طرح سے وارٹر فال اس وقت اپنے شباب پر ہے اور یہاں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جب لوگ نہیں مان رہے ہیں وارٹر فال میں ویڈز بنانے کو لے گا اور برتے آنگے پٹا پٹنداس میں بیس بڑی خبریں